عوام کو پولیس سے بہت شکایات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈنڈا ہے یہ صرف غریب کے سر پہ چلتا ہے اور جو بڑے جاگیردار ہیں سرمایہ دار ہیں اور صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے پولیس والے جو ہیں وہ بہت ڈرتے بھی ہیں اسی وجہ سے کرائم جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور آپ دیکھئے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہے اتنی قانون کی وائلیشن ہوتی ہے سب کچھ ہوتی ہے اب لوگ کہتے ہیں جیسے ٹریفک پولیس کو آپ دیکھئے ڈی آئی جی صاحب جو اپنے ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہیں انہیں نہیں پتا کہ چوک پہ کیا حال آتے ہیں وہ خود بھی تو کبھی آ کے ملاحظہ فرمائی نہ کیوں نہیں وہ آتے وہ کیا ان کو تنخواہ سب سے زیادہ مارات ملتی ہیں تو اس وائے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو افسروں کی پولیس ہے اور نیچے والے جو غریب غرب آپ کو بھی سکھانسٹیبل ہیں ان کو رگڑا دیا رکھتے ہیں دیکھیں بھائی صاحب اس سے پہلے کہ میں ان کی یہ جو زیادہ ایک تو میں پہلی بات یہ کہ بانتا ہوں کہ پولیس کی بطور ڈپارٹمنٹ ایک نلے کی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ فیل ہوا ہے پبلک کو انصاف دینے میں اور پبلک کو اس کی محال اور جان کی حفاظت کرنے میں یہ آئینی طور پر ایک فرض ہے اب اس کی دو وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں جو فیکٹرز اس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں سب سے پہلے ہے کہ سرکاری گورنمنٹ کی دخل اندازی ہمارا ایم پی ایم این پنجاب میں اور سن میں یہ دو صوبوں میں اور بلکستان میں بھی لیکن بلکستان میں ٹونٹی پرسنٹ ایری پہ پولیس کا عمل دخل ہے ایٹی پرسنٹ ایری پہ لیویز ہیں وہاں پہ وہ جیسے ہوتا ہے نا جی پولٹیکل ایجنٹ ہو جائے وہ اس دنظام چال رہے ہیں اس لیے وہ بلکستان کو اب تو یہ دخل اندازی اس طرح کرتے ہیں کہ پنجاب کا کوئی ایم پی ایم این ایسا نہیں ہے جو اپنے حلقے میں اپنی مرضی کا تھاندار نہ لگوائے ڈی ایس پی نہ لگوائے اور ایس پی نہ لگوائے آپ تو ایس پی اور ڈی ایجیم لگواتے ہیں یہ بات ہو گئی پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پولیس یا کوئی بھی ڈیپارمنٹ جو اپنی موٹیویشنل اس کی ہوتی ہے وہ لیتا ہے گورنمنٹ سے جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے میں نے ابھی آپ کو محمد خان جو رجوع کی بات میں دائی میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ محمد خان جو رجوع جیسا پرائیم مستر پاکستان میں ایٹی فائیو کے بعد کوئی نہیں آیا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو بلے کریم سے دیکھا ہے وہ انتہائی دیانندار ان پہ ایک پیسی کی رباداری نہیں ہے انہوں نے پبلک منی کو بہت سوچ سمجھ کے خچ کی ہے اور انہوں نے فوج کو سیول معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنے لی آج تو حکومتی فوج چلا رہی ہے آج کا پرائیم مستر کہاں ہے آج کا پرائیم مستر ایک فیڈل سیٹری لگتا ہے وہ پرائیم مستر نہیں ہے